ہمارا درودِ پاپ گمبدِ خزرہ میں رہ کر سماعت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام محبت سے پڑیے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المجلمین الصلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ خطاب کی دعور نقیبِ محفن نے فقیر کو دی ہے لیکن آج فقیر اور آپ ہم سب کسی اور کا خطاب سننے کے لئے آئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں ایک بات کہیں گے چند سال قبل امیر المجاہدین حضرت علامہ بابا جی حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ فیصل آباد میں تشریف لائے ہمارے آستانہ آلیہ سے کچھ سنگی بابا جی کے ساتھ ملاقات کے لئے گئے اور انہوں نے آستانہ آلیہ کا تعرف کروایا اور ساتھ گزارش کی کہ حضور آپ ہمارے آستانہ آلیہ پہ تشریف لائے تعرف بھی کروایا ہمارے بزرگوں کا تو فرمانے لگے جہاں اگلی باری آمان گا نا پھر ماں آمان گا آستانہ جو اگلی دفعہ فیصل آمان گا نا پھر آستانہ آمان گا لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا اور کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ بابا جی خادم رزوی ہم سے اتنی جلدی جدا ہو جائیں لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ بابا جی نے ہم سے کہا ہوا ہے کہ ہم آستانہ آئیں گے تو یقینی بات ہے یہ جو علماء ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کئی لوگوں نے خواب میں تو ان کو دیکھا کہ وہ آستانہ آلیہ میں تشریف لائے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کا آنا بھی ضروری تھا اور پھر چند دن پہلے چند ماہ قبل ہمارے آستانہ آلیہ کا وفد صاحب زدہ صاحب بلکہ ہمارے امیر محترم ہیں امیر محترم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر آستانہ آلیہ کی دعوت دی ہم کہتے ہیں کہ بابا جی بزادے خود تو تشریف نہیں لائے لیکن بابا جی نے اپنے شہزادے کو بھی دیا ان کا آنا ہمارے لئے مبارک ہو ہمارے سلسلہ آلیہ کے لئے آستانہ آلیہ کے لئے اللہ تبارک و تعالیہ ان کے عمر دراز فرمائے قائد محترم صرف میرے اور آپ کے قائد نہیں ہیں بلکہ یہ یا رسول اللہ صرف یا رسول اللہ کہنے والوں کے قائد نہیں ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے قائد ہیں اس لئے کہ آج اس کائنات عالم کے اندر جتنے بھی فرقیں موجود ہیں وہ بابا جی خادم رضوی رحمت اللہ تعالیہ کے معتقد ہیں اور ان کے شان کا اطراف کرتے ہیں اور ہم نے بابا جی خادم رضوی صاحب کو کیوں دعوت دی یا قائد محترم کو کیوں عرض کیا یہ آستانہ آلیہ میں آئیں اس لئے کہ یہ تشریف لائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ موسیقی ہمارا جو خانوادہ ہے وہ تعارف کا محتاج نہیں ہے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شہر فیصل آباد میں بلکہ پوری دنیا میں اس خانوادے کی خدمات ہیں اور پوری دنیا کے اندر اہل سنت میں ہمارے خانوادے کی خدمات تسلیم کی جاتی ہیں ہمارے بزروں کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے امیر محترم بھی جانتے ہیں میں اس خانوادے کے ایک فرد ہونے کے اعتبار سے آج اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم قائد محترم کے ساتھ ہوں سبحان اللہ کہ یہ محشر کے روز اگر موقع ملے تو ہماری اس باز کی گواہی بھی دیں ہماری گواہی دیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان جو ان کی خدمات ہیں آپ لوگوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے ارس مبارک میں والد اگرامی کے ارس مبارک میں آپ نے سعید رزوی صاحب کو دعوت دی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم ہر اس شخصیت کے خادم ہیں جو خادم رزوی کو مانتا ہے فقیر کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اور ہمارا خانوادہ قائد محترم کا شکریہ دا کر سکیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نظرِ بد سے بچائے ہماری تنہائیوں میں بھی ان کے لئے دعائیں ہیں جب یہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی لبائی کہ یا رسول اللہ پھکارتی ہیں میں بھی ایک ادنا کارکن ہوں اگر میرا نام نہیں لکھا جاتا یا سامنے نہیں آتا اس کا اظہار نہیں ہوتا لیکن میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے اور تحفظ ختم نبوت کے لئے میرا نام سب سے نیچے جو ادنا کارکن ہے اس میں لکھا جائے میں گزارش کروں گا تحریک کو کہ میرا نام ادنا کارکنوں میں لکھا جائے اور قائد محترم اس بات کو تسلیم کریں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا قبول فرمائے میں آج کی یہ تقریب سعید ہمارے والد گرامی جنہوں نے اپنی ساری جندگی میں قرآن مجید کی ایسی خدمت کی کہ آپ کے شگرد جو ہیں پوری دنیا میں قرآن مجید اور دین کی خدمت میں ایک بہت بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عظیمت کی رہا عطا فرمائی کیوں اس لئے آپ حضرت مولا علی شریف خدا کی آل میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاری پیر محمد زیاؤ الدین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے آج چہلہ مشریف کا بھی آج عنوان ہے سلسلہ ہے ان کے سال سواب کے لئے بھی یہ محفل پاک این اعقاد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور جتنے بھی علماء کرام مشیخِ اجزام تشریف لائے ہیں یا تحریک لبی کے حدیداران تشریف لائے ہیں میں سب کا مشکور ہوں اگر تنظیمی معاملات میں کسی کی کوئی تکلیف پہنچی ہو یا رنجش پہنچی ہو یہ فقیر اس کے لئے معذرت کا طلبگار ہے آپ جتنے بھی حضرات نیچے تشریف فرما ہیں میری سر آنکھوں پر ہیں اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی بس بکانہ قبول فرمائے آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری حمد بڑھائی کیونکہ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ ایک اصالِ ثواب کی تقریب بھی ہے اور آپ کو بتا چالیسوں جو ہوتا ہے یہ مثال کے بلکل قریب ہوتا ہے اس کے اندر انسان کے جو دل ہوتے ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں خاندان والوں کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے پہنچ کر ہمارے دل کو تسلیمی دی ہے اور آج یہ محبتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں جو بہت بڑی ذمہ داری چونکہ فقیر کے دو بڑے بھائی پیدر پہ تقریباً تین سالوں کے اندر دنیا سے چلے گئے ہماری والدہ محترمہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے بس آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ ہمارے لئے ہمارے خاندان کے لئے دعائیں کرتے رہیں یہ فقیر پر کافی ساری ذمہ داری ہیں خاندان کی بھی ذمہ داری ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی احسن طریقے کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں اے قید محترم کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمين